اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ اور سن رہے ہیں بولٹ کہانی جی آپ نے بالکل صحیح سنا بولٹ کہانی ناظرین آج جو چیز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو سنی بھی نہ ہو جس کو دیکھ کے آپ کو حیرت ضرور ہوگی اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا واقعی دنیا میں اس طرح کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں ترہ ترہ کی مخلوق پائی جاتی ہے اسی طرح سمندر کے اتھا گہرائیوں میں پائی جانے والی ایک نیاب شارک کا ایک بچہ دریا جو دکھنے میں بلکل کسی اور دنیا کی مخلوق لگتا ہے برطانی میڈیا کے مطابق گوست شارک جنہیں کے مائرہ بھی کہا جاتا ہے بہت مشکل سے نظر آتی ہیں جبکہ ان کے بچے کا نظر آنا تقریبا ناممکن ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے کے قریب 1.2 کلومیٹر کی سمندری گہرائی میں یہ بچہ پایا گیا جو اسی وقت انڈے سے نکلا سائنسدانوں کی ٹیم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اس دریافت سے گوست شارک حمل کے مراحل کو سمجھنے میں مدد ملے گی ٹیم کی ایک میمبر ڈاکٹر برٹ فنوچی کا کہنا ہے کہ شارک کے بچے کی دریافت ہاتھ ساتھی طور پر ہوئی اصل میں پانی تلے آبی جانداروں کی عبادی سے متعلق تحقیق کی جا رہی ہے اور جب یہ بچہ انڈے سے نکلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے جاندار آم طور پر نظر نہیں آتے بالخصوص شارک کی یہ قسم جی ناظرین آپ نے کیا کبھی پہلے اس طرح کی مخلوق دیکھی ہے کیا آپ نے اس طرح کی شارک دیکھی ہے پہلے کبھی اتفاق ہوا ہے اس طرح کی شارک دیکھنے کا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور وہ ناظرین جنہوں نے کبھی اس طرح کی پہلے جاندار مخلوق نہیں دیکھی تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت تک تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ